موسیقی ناظرین اسلام علیکم آدھاب میں مرین فاطمہ تلنگانہ نیو سوری میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آنے زیدالتے ہیں آج کی ہم سرخیوں پر ایک نظر سچن ٹینڈل کر کے دھر پر زبردر احتجاجی مظاہرہ چینگی حکمانہ جماعت کے ساتھ کانگریس کا گٹھ جوڑ تیارن چک کا بیان تلنگانہ میں ٹیچرز کی طرقی اور تبادلوں کے لیے بہت جلد شیڈیول ہوگا جاری بلخص بیانوں کے ہاتھوں راہ کی باندھ نے بی جے بی خایدین کو ادف تھاکرے نے دیا مشورہ ناظرین اب خبر تفصیل سے چینگی حکمانہ جماعت کے ساتھ کانگریس کا گٹھ جوڑ تیارن چک کا بیان بی جے بی کے خوامی جنرل سیکریٹری تیارن چک نے مطالبہ کیا ہے کہ کانگریس ریڈا راہول گاندی کو عوام کے سامنے یہ بات لانی چاہیے کہ چینگی حکمانہ جماعت کے ساتھ ان کی پارٹر کا کیا گٹھ جوڑ ہے اپنے بیان میں چک نے کہا ہے کہ یہ کھلا راز ہے کہ راہول گاندی کی خیادت میں کانگریس نے چینگی حکمانہ جماعت کے ساتھ گٹھ جوڑ کی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ 2017 میں ڈوکلا تصادم کے دوران راہول گاندی نے دہلی میں چینگی سفارتکاروں کے ساتھ ناشتہ کیا تھا ڈوکلا بہران سے باہر نکلنے ملک کی مدد کے بجائے گاندی نے چینی حکام کے ساتھ روٹی کھائی تھی جو شرمناک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راہول گاندی نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے جس کے مخالفت ملک پہلو ہے سچن ٹینڈولکر کے گھر پر زبردست احتجاج مظاہرہ کیا گیا لیجنڈری کرکیٹر سچن ٹینڈولکر کو آن لائن گیم کے اشتہار کا حصہ بننے پر شدید عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور موبائی کے باندرہ میں ان کے گھر کے باہر ایک سیاسے جماعت کے طرف سے زبردست احتجاج مظاہرہ کیا جا رہا ہے احتجاج میں شامل لوگوں نے سچن ٹینڈولکر کے خلاف عدالت جانے کی دھمکی بھی دی ہے بتایا جاتا ہے کہ سچن نے پی ٹی ایم کے فرزٹ گیمز کے اشتہار میں کام کیا تھا جو کہ بنیادی طور پر ایک گیمنگ پروگرام ہے جو شایخین کو آن لائن گیمز کھیلیں اور حقیق نقد رخم جیتنے کی سہولت دیتا ہے مظاہرے نے ٹینڈولکر سے کہا ہے کہ وہ آن لائن گیم کی تشہیر محیم سے اپنی وابستگی کو واپس لے تاہم کرکٹر نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بازابتہ بیان جاری نہیں کیا ہے تلنگانہ میں ٹیچرز کی تراخی اور تبادلوں کے لیے بہت جلد شیڈیول جاری ہوگا ریاست تلنگانہ میں اساتحزہ کے تبادلوں اور تراخی کا عمل ماہ ستمبر میں مکمل کرنے کا محکوم تعلیمات کی جانب سے منصوبہ بنایا جا رہا ہے امکان ہے کہ یہ عمل اسی مہینے میں پورا کر لیا جائے گا چارشنبے کے دن اساتحزہ کے تبادلوں پر لگایا گیا روک ہائی کورٹ کی جانب سے ہٹا لینے کے پیش نظر محکوم تعلیمات کے علا عددار ٹیچرز کے تبادلوں اور تراخی کے لیے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں تازہ اطلاعات کے مطابق تبادلے اور تراخی کا عمل پرانے تراخی کار کے تحت ہی انجام پائے گا البتہ شیڈیول اور تواریخ میں تبدیلی ہوگی ذرائع کے مطابق محکوم تعلیمات کے جانب سے اساتحزہ کے تبادلوں کا شیڈیول جنوری میں جاری کیا گیا تھا اور ماہ فیوری میں تبادلے ہونے والے تھے 69 ہزار سے زیاد اساتحزہ نے تبادلوں کے لیے درخواست داخل کی تھی اس مرحلے پر ہائی کارٹ کی جانب سے رک لگا دیا جانے کے بعد تبادلوں کا عمل رک گیا تھا تازہ طور پر حکم اطلاعات برخواست کر دینے کی وجہ سے اساتحزہ کے تراخی اور تبادلوں کو سب جھنڈے مل گئی ہے سابق میں تبادلوں کے لیے کٹ آؤٹ ڈیٹ یکم فیوری مقرر کی گئی تھی تازہ طور پر اس یکم سبتمبر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے روحانی علاج کے نام پر تین ماہ کی دلہن کی اسمت ریزی ہیدرباد کے پرانے شہر میں روحانی علاج کے نام پر تین ماہ کی دلہن کی اسمت ریزی کا شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے پولیس اسمت ریزی کرنے والے ایک نخلی بابا کو تلاش کر رہی ہے معلوم آہے کہ حسینی علم کے ساکر متاثرہ لڑکی کی شادی طالب کٹے علاقے کے نوجوان سے تین ماہ خبل ہوئی تھی شادی کے بعد نئی دلہن کی صحت خراب ہونے پر تشویش کا شکار اس کے سسرال رشتہ داروں نے بندلہ گوڑا علاقے کے ساکر ایک نخلی بابا جس کا نام مظہر خان بتایا گیا ہے لڑکی کو اس سے رجوع کیا اور اس نخلی آمل نے لڑکی کو بینا اسمت ریزی کی لڑکی نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کو سسرال رشتہ داروں سے بیان کیا تاہم سسرال رشتہ دار نے دلہن کی بات پر توجہ نہیں دی لڑکی جیسے ہی اپنے مائی کے پہنچی اس نے مائی کے والوں سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر بھوانی نگر پولیس ٹیشن میں شکار درج کی گئی پولیس نے مخدمہ درج کرنے کے بعد مخادمہ کو بندلہ گوڑا پولیس ٹیشن منتخل کر دیا پولیس بندلہ گوڑے نے تیخات کا آغاز کر دیا ہے پولیس نے بتایا کہ مظہر بابا فرار ہونے میں کامیاب ہو گا تاہم پولیس شدت سے مظہر کو تلاش کر رہی ہے بتایا گیا ہے کہ ملزی مہاراشترہ فرار ہو گیا ہے بلخص بانے کے ہاتھوں راکھی باندھنے بی جے پی خائدین کو ادھف تھاکرے نے دیا مشورہ مہاراشترہ کے سابق چیف نیسٹر ادھف تھاکرے نے وزیراعظم نیندر مدی کی جانب سے پارٹے خائدین اور کارکنوں کو مسلم خواتین کے ساتھ راکھیاں باندھنے کی خواہش پر تفسیرہ کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر سنجیدہ ہے تو پہلے بی جے پی کا خائدین گجرات فسادات کی مداثرہ بلخص بانوں اور منیپور کی اجتماعی اسمت ریزی شکار خواتین کے ہاتھوں سے اپنی کلائیوں پر راکھی بندھائیں ممبائی کے گرانڈ حیات ہوتل میں اپوزیشن نظاماتوں کی جانب سے مناختہ پریس کانفرنسہ خطاب کرتے ہوئے ادھف تھاکرے نے کہا ہے کہ بی جے پی کو اچھانک ہی رکشہ بندھان کے موقع پر مسلم خواتین کی یاد آگئی اور اب بی جے پی خائدین مسلم خواتین سے راکھی بندھانے کا ناٹک رچا رہے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کو ایک مضبوط سیاسی اتحاد بدلاتے ہوئے شیو سینہ لیڈر نے کہا ہے کہ بی جے پی نے پورے ملک میں جو سیاسی نفرت پھیلائی ہے معاشر بدحالی کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور آئندہ لوگ سوا انتخابات میں ملک کی عوام ان کو صحیح مقام تک پہنچائیں گے چیف نیسٹر سینہ شکر راو کی چار بہنوں نے باندھی راکی پرگتی بھون میں رکشہ بندن تقریب منائی گئی تلنگانہ کے چیف نیسٹر سینہ شکر راو کی سرکاری رہجگاہ پرگتی بھون میں رکشہ بندن تقریب مناخت ہوئی راکی تیوار کے موقع پر چیف نیسٹر کو ان کی بہنوں نے راکی باندھی بڑی بہن لکشمی بائی جایا اممہ لالیتا اممہ اور چھوٹی بہن منو دمہ نے راکی باندھ کر کسی آر کو اشیرواد دیا بادہ جان چیف نیسٹر نے بہنوں کا اشیرواد حاصل کیا اس پروگرام میں چیف نیسٹر کسی آر کی اہلیہ شوفہ اور خاندان کے دیگر نے شرکت کی موسیقی راکی تیوار کے پیش نظر ریاستی وزیر سہت اٹلا راجندر کے گھر پر راکی تیوار منایا گیا وزیر اٹلا راجندر کی بہنوں نے انہیں راکی باندھا کملہ پور میں اٹلا راجندر کی رہائشگاہ پر راکی پور نمی تیوار کے موقع پر بہن بھائی راکی باندھتے ہوئے دیکھے گئے اس موقع پر راجندر نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں خوات ان کی عزت اور عبادت کی روایت ہے حضور آباد کے ایم ایل اے اور ریاستی الیکشن منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ اٹلا راجندر نے اس موقع پر ریاست کے تمام لوگوں کو رکشہ بندھن کی مبارک بات دی ہے موقع پر راکی بات دی ہے موقع پر راکی بات دی ہے موسیقا 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 ستری nailed ستری سمپدکی لکشمی دیواتا ایتلا آلے گا دیواتا مران پوزینچ کتا ہوں یہ رکشا بندن پندگ ایتا رکثان نی پانچک کریں پوٹک کریں چلے آنلا آنے بند چلے آنلا آنے بند چلے آنلا آنے بند آڑا بیڈڈا آنلا لکھوں تم ملکھوں آشیر دینچتے آشیر دینچتے آشیر دینچتے آشیر دینچتے نیتیم نین این این چلے آنے بند آنے این 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 چلے آنے بند آنے بند آنے بند ریاستی وزیر مہندر ایڈی کے گھر پر راکی تہوار منعیا گیا ریاستی مہندر ایڈی نے وزیر کے بیٹے رینیش ریڈی کو ان کی بیٹی منیشہ ریڈی نے راکھی باندھی تلنگانہ کے ریاستی وزیر اطلاع شہری تعلقات کانو اور زیر زمین وسائل ڈاکٹر پٹنم مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ رکشہ بندھن ہندوستان کی صخافت اور روایت کے علامت ہے انہوں نے کہا ہے کہ رکشہ بندھن مختلف ذات و مذاہب خطوں زبانوں اور صخافتوں میں بھائی چارے اور روحانیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرتا ہے انہوں نے تمام خواتین کو راکھی تہوار کی مبارک بات پیش کی ہے راکھی تہوار کے موقع پر خواتین نے ٹی پی سی سی صدر ریوندرڈی کو راکھی باندھی تلنگانہ کانگریس پارٹی کی ریاستی مہیلہ صدر سنیتہ راو اور دیگر خواتین خائدین نے جبلے ہیلز کی رہائش کا پہنچ کر ریوندرڈی کو راکھی باندھی اس موقع پر خواتین نے ریوندرڈی کو شال اڑا کر مٹھائی کھلائی راکھی تلستان راکھی تان ٹرکنت موسیقا موسیقا راکی تہوار کے پیش نظر اسیملی حلق مشرابات موٹا گو پال کو مسلم خواتی نے راکی باندھ کر مسافہ کیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر مختلف گوشتوں سے مخالفت کی جا رہی ہے سلسلے میں بہو جن سماج پارٹی کی ریاستی اخلطی کنوینر عبرار حسین آزاد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آج راکی کے تہوار کے موقع سے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر امیلے موٹا گو پال کے فرزن موٹا جیسیما کے پیش سے یہ موصول ہوا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلم خاتون امیلے موٹا گو پال کو راکی باندھ رہی ہے راکی کا ایک تہوار ہے جو ہماری ہندو بہنیں اس تہوار کو مناتی ہیں اور ہم تمام مذہب کا اترام کرتے ہیں تمام تہواروں کا اترام کرتے ہیں اور اس بات سے باقفی واقف ہیں تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی رسومات اور پروگرام کرنے کا اختیار ہے یہ ہمارا جمعوری سسٹم ہے لیکن اس طرح مسلمانوں کے ذریعے اس طرح کے پروگرام کرتے ہوئے اس تصویر کو جو ہےنا سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اور یہ بتانا کہ یہ مسلمان جو ہےنا اس طرح کا کام کر رہے ہیں اگر یہ کسی کا شخصی عمل بھی ہے یا نادانی کیا بھی جا رہا ہے تو کیا اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا رہا سکتا ہے کیا اس پوسٹ کو اپنے پیش پر جو نا اس طرح سے پوسٹ کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کیونکہ سابق میں بھی ہم جب کیمپیننگ کے لیے دہی علاقوں میں یعنی کہ رورل ایلیاز میں گئے جہاں پہ چالیس پچاس مکانات ہوتے گاؤں میں جہاں پہ دو چار مسلم مکانات ہوتے ہیں اس جواب پہ بھی جب لوگ امام زابین جس کو دھٹی بھی بولتے ہیں وہاں لوکل میں دھٹی باننے کے بعد میں لوگ یعنی اس طرح کا ہاتھ دے رہے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ لوگ جب یہ ہاتھ نہیں چوم رہے تو بول رہے کہ دیکھیں تمہارے ہوم میسٹر کو ہاتھ چومتے ہیں تم نہیں چوم رہے تو اس طرح کے جو ہے نا اثرات کہاں تک چلی آتے ہیں دور تک چلی آتے ہیں کچھ باتیں جو لاعلمی کی وجہ سے یا جو ہے نا وقتیاں کوئی ماں کسی کے کہنے پہ کوئی کر دیتے ہیں لیکن اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں ابھی سابق میں سیکریٹ کی مساجد کا اناغریشن ہوا جہاں پہ مہتمہ گورنر صحابہ نے اس کا ریبن کاٹا اس کو لے کر کے بھی کہیں سوالات ہے لوگوں کے سوالات آ رہے کیا خواتین کو اس طرح کا عمل کرنے کی اجازت ہے کیا غیر مسلم خواتین کو اس طرح کی عمل کرنے کی اجازت ہے حالان جو ان کا مخم اور مرتبہ بڑا ہے وہ ہماری ریاست کی گورنر ہے ہم کا اتراہ عام کرتے ہیں تو اس طرح کے سوالات میں کھڑا میں گھیر جنا مسلمانوں کو یہ بی آریس کی ایک بہت ہی سازش میں اس کو سمجھتا ہوں اور ایک پیچھلی بار ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پہ پرگتی بھون کے ایک پرگام میں جہاں پہ پرگتی بھون کی پوجہ کا موخہ تھا اس موخے پہ ہونیرابل خوم انسٹر صاحب جہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ میں آہ چیپ انسٹر صاحب کے قدم بوسی کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے پتہ نہیں اللہ بتا جانتا لیکن ویڈیو آیا تھا اس کو لے کر بھی جہاں کافی سوالات ہمیشہ آہ جہاں درمیان میں رہے تو ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے تو ایسی کوششیں یا ایسے پوسٹ یا فوٹوس کو میں درخواست کروں گا کہ وہ سوشل میڈیا میں نہ دالیں جہاں جس سے مسلمانوں کی دلازاری ہو مہانا فاتحہ حضرت سید جیلانی خادری کلیمی رحمت اللہ علیہ ہیٹیک سیٹی سے مولانا محمد غوث خادری کلیمی کا بیان مہانا فاتحہ حضرت سید محمد جیلانی خادری کلیمی کا ہیٹیک سیٹی میں نخد عمل میں آیا اس موقع پر سجدہ نشید و متولی مولانا سید محمد غوث خادری کلیمی نے کہا کہ آج ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہماری خصمت میں جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا آج ہم ہر معاملے میں غروں سے بہت پیچھے ہیں آج ہم تعلیم حاصل کر کے ہر منزل کو پاس سکتے ہیں اولیہ اکرام جو زندگی کی ازاری ہے اس کا گھروں میں متعلیہ کیجئے ہر نماز کے بعد ان کے وضائف پڑھئے جب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ایک آواز میں یہ کی کرنے ہیں ایک ہی آواز میں اس کی آواز اچھی کی تو چاہی کو جب سکتے ہیں آج کی گروہانیت کا سپڑھتا ہے تھیراغ میں تیل رہیں گا ہماری خید آنیں گے تو تھیراغ روشن ہوں گے خید آننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا وہ خید ہے یہ کہ ہم دیتری یہ پنتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خرود شریف پڑھ کر اس میں دل میں پڑھ جائیں گا تو وہ شما روشن ہوں گے وہ شما روشن ہوں گے تو تمہارے آنٹ کھل جائیں سبحان اللہ نظر کھلتی نظر کھلتی نظر کھلتی دل تو بتا ہے نظر کھلتی سبحان اللہ کھانے میں دینے میں رہنے میں سہنے میں اللہ کیا کرے سامنے کا پورا دے دی پھوک لگنی دے دی ہے کئی کو دی ہے اللہ دہیں گا اب ان کے دی اللہ کی ذات پہ کامیر بھروسہ رہی ہے اب ہم کیا ذات پہ نہیں یہ دی ہے یہ دی ہے میرے کھانے کیا رہے ہیں اور اللہ وعدہ کرا تو یہ کیا مجھا دے تو سبحان اللہ تو یہ خدم میرے کھانے آمہ میں تیرے کھانے دس خدم آتا ہوں جب ہم آقا کے خریب نہیں ہوئے یہ بھی ہمارے کھانے درہانیت کا ہے رہانیت ہوں نے تو پناہ ہونے کا نام ہے اللہ کی ذات میں محبت کی ذات میں مخا ہے اللہ کی ذات میں پناہ ہے ہمارے کھانے دوسری جگہ چلے گئے میں سے زیادہ ہوں کیا کریں ہم سے زیادہ پڑنے والا ہے انہیں بہتاریت کیا سکا بھائیت اس کا پوچھت کیا سکا میرا یہ پیدھے لگانا ہمارے روپے خرچہ کرنا خوایاں کرنا کھانا کھلانا سب بیکار ہیں ہ کھانے دوسری جگہ کائی کے بات سے کر رہے ہیں بولو میرا کیا پیدا ہے رہانیت کے بات سے سورکار کا ذکر جاری ہونا جل سے ذکر محمدی جل سے جاری ہونا شانس میں شانسوں میں ذکر جاری ہونا توがی برسوں سے کر رہے ہیں تمہاری سانس بند ہے ذکر خبی کی اس کو بولی حضر بتائیں ذکر خبی کی اس کو بولی مو بند دوار من سانس بند ایسا پکڑ کے بائٹنا مورے رگان آ رہی کبھی بولے تو میرے ذکر خبی بتاو یہ پکڑ کے بائٹ کے بینہ سانس یہ جبان کھولے کے دل سے پڑھنا یہ ساندار نے دل کی گھڑکن میں اللہ کا سارا یہ چکتے نہیں بنا گھر نہیں بنانا ہی رہا کیوں بنانے اللہ کی دات میں سب کچھ بنا کرتے ہیں دیجے ناظرین میرے فاطمہ کو اجازت ملتے ہیں انگلی نیوز بیٹر میں تب تک کلیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکر پیانا نہ بھولیں اللہ حافظ اسلام علیکم